اسلام علیکم اور میں ہوں سگندر بخت میرے ساتھ ہیں زبان الحقاق بڑا امپورٹنٹ مائچ ہے اسلام آباد اور پشاور کے درمیان اسلام آباد نے سات میچ کھیلے میں اس کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور پشاور نے آٹھ میچ کھیلے میں اس کے آٹھ پوائنٹس ہیں تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج جو ہے ٹورج اسلام آباد ہے مگر اسلام آباد کو ہلکا سا جو جھٹکا لگا ہلکا سن ہی میں سمجھتا اور ٹھیک ٹھاک ڈھٹکا لگا ہے وہ ہے شاداب کی انجری جو گوائن کے وجہ سے نہیں کھیل رہے ہیں ہیلز بھی چھوڑ کے چلے کہ انہوں نے کہا میں بابل میں اتنے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا نیا کپتان آصف اور کتنا بڑا نقصان ہوا اسلامباد کا شاداب کی ڈالے سے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جی ایک تو کپتان ہی ہے لیڈر ہی ہے اور پھر دوسری جو لیڈ فرم دا فرنٹ کر رہا تھا کہ جی بولنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی تو میرے خیال میں اسلامباد کا یالہ جھٹکا تو ازر کو بہت ظالم لگا ہے کہ کہ جی جو شاداب کا گیا دوسرا ایلکس ہیلز کا ان کو جھٹکا لگا ہے کہ جس طرح واپسی گیا ہے اب جو بھی پلیر آجے جتنا بھی اچھا بیک اپ آجے ایک تو یہ کہ کہ جی ایک دم یالہ پریشر اگر ان پلیر کی پرفارمنس دیکھنے یہ ساتھ ساتھ آٹھٹ میچ کھیل چکے ہیں ایک ایک مہینہ ٹیم کے ساتھ ہیں بلکل ارجسٹ ہو گئے تھے تو اسلامباد کو مشکل ہو گی ازر محمود کے لیے نہ مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں اور پھر جو نیا کپتان ہے آصف علی یہ بھی تھوڑا میرے لیے حیران کن چیز ہے کہ اس کو کیوں بنایا ہے اس کو کیوں بنایا ہے کہ جی حسن نے اگر ایک فرس کلاس میں بھی کیپٹنسی کی تھی اچھا اس کا تھا پاکستان بورڈ بھی ایک ٹیم اس کو کیپٹنسی کے لیے کنسیڈر کر رہا تھا یہ اچھا انزی کا پوائنٹ ہے کہ اچھانک اس کو کپتان بنانا حسن کو نہیں بنانا ایک عجیب سی بات ہے تھوڑا سا پشاور کی طرف آتے ہیں جو آپ کی ٹیم ہے تھوڑی سی آپ کی بالنگ جو ہے نا وہ تھوڑا سیٹل نہیں ہو رہی جو مجھے فیل ہو رہا ہے اب اسمان قادر کا واپس نہیں اس نے اچھی گین کر دی ہے اسپننر سے آپ کم کرا رہے ہیں وہاپ ابھی تک نیا بال پر نہیں آئے تو آپ اپنی بالنگ کو کیسے دیکھ رہے ہو سی کو بھئی اصل میں ایک تو جس طرح ہم سٹرگل کر رہا تھا یہ ظلمی ہے نا سپننر کے معاملے میں سٹرگل کر رہا تھا تو اب پچھلے میچ میں اسمان قادر اچھے ریدم میں نظر آیا اس نے تین آؤٹ بھی کی ہیں اور اس کا بال سپن بھی ہو رہا تھا سہی جنگہ پر گر رہا تھا اس کے گھوگلی فلیپر غیر ہے نا تھوڑا سے بہتر نظر آئے ہیں ایک تو وہاپ کو اس سے ریلیز ملا ہوگا اگر آپ دوسری ہماری ساری بالنگ دیکھیں نا کیونکہ جی وہاپ کے لیے جو مشکل ہیں کہ اس کی فاس بالنگ میں اگر یہ دو اور نئے بال سے کر لے تو اس کے بیچ میں آکے اس کے پاس کوئی فاس بالر رہا ہے ساں یہ جو ایکسپیرینس بالر ہو کیونکہ جی پھر اس کے پاس میڈیم پیس ہے یا نئے بالرز ہیں مطلب اس لئے وہ نہیں کرا رہا اس لئے وہ نہیں کرا رہا کیا وہ اپنے اوورز ہیں نا کہیں ایک اوور کر رہے ہیں ایک اوور کے میرا مشرہ ہے اس کو کہ جی شروع میں ایک اوور کریں تکھا کریں ایک اوور کریں اس کے بعد اپنے تین اوور کھو وہ جس طرح بھی جوٹلائز کرنا چاہتے ہیں کریں تو آج کے میں آج آپ تو خیر پشاور کو کہو گے اسلامباد تو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ پشاور ایج ہو جائے گا بکوز آف شاداب نہیں شاداب کی اور الیک سیلز کی وئے سے ان کو ہوگا اور ایک تو ان دو پلیئر بھی ایک کیپٹنسی کا بھی فرق پڑے گا اس نے اپنے پلیئرز کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہا تھا تو آج ہے نا جو میرے خیال میں جس طرح جب بھی اسلامباد کا میچ ہو رہا تھا جس طرح ملتان اور اسلامباد کا بھی میچ ہو رہا تھا تو ہم اسلامباد کو بہت ہائیلی ریٹ کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ میرا خیال میں کوئی بھی اس کو اتنا ریٹ نہیں کرے گا ان کا بیلنس تھوڑا سا ٹوٹا ہے تو آج صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے تو ظلمی ایسی ایسی بڑا ڈوانٹیج ہو گیا اب دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے میکس میں مگر یہ بہت ہی ایک جھٹکہ لگا ہے اسلامباد جونائیٹڈ کو ان کی ٹیم بہتی زبدست چل رہی تھی شادہ آپ بہت زبدست کھیل رہے تھے بولنگ بیٹنگ کپتانی ہر چیز ان کی زبدستی مگر اب دیکھتے ہیں کہ ہیلز بھی چلے گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں وہ بتا دوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب ببل میں نہیں رہ سکتا میں دماغ گھوم رہا ہے تو ہی لیفٹ تو اب آج اسلام آباد کو دیکھتے ہیں کہ آسف کس طرح لیٹ کرتا ہے ایڈوانٹیج میں سمجھتا ہوں تھوڑا پشاور کی طرف چلا گیا اس میچ کا تو ویٹ ان سی اور انشاءاللہ کل پھر ہم آپ سے بات کریں گے